اچھا میرے سوال آپ سے حکومت کے بارے میں کیا آپ حکومت سے سیٹسفائے ہیں جی میرے بلکل آپ حکومت سے سیٹسفائے ہیں میں یو اے ای میں ہوتا ہوں میں ایک ایک ہفتہ پہلے میں آیا ہوں یو اے ای سے اور ہم عمران حن کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایک لاکھ بات ہے لیکن میں عمران حن کی بلکل نزدیک رہتا ہوں دوگ جلانی میں رہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو راول پنڈی میں اس ٹائم حالات چال رہے ہیں میرے وال سب وہاں پہ ایڈمیٹ ہیں اولی فیملی ہسپیٹل میں وہاں پہ ڈیلی کی بیس پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ چور یہ جو افغانی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے دو دن پہلے مجھے وہاں پہ گن پوائنٹ پہ نو بجے کے ٹائم پہ رات کو اور میرے پاس افیار کی کپی بھی موجود ہے وہ آگے گن پوائنٹ پہ میرے سے میرا والٹ موبائل ہر چیز میرے سے چھین کے لے گئے وہاں پہ لوگ آتے ہیں ہسپیٹل میں وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے ہسپیٹل میں اتنا بڑا ہسپیٹل ہے ہولی فیملی وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے انٹرس بھی کوئی کیمرہ نہیں ہے باہر کسی جگہ پہ بھی کوئی کیمرہ نہیں ہے اور وہاں پہ مجھ سے ساڑھے دس بجے کے قریب رات کو ٹھیک ہے وہاں پہ پچاس بندہ بھی دیکھ رہا تھا مجھ سے چھین کے لے گئے پولیس پہنچی ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اور مجھے وہ پولیس کہہ رہی ہے بھئی کہ آپ نے گن کا ذکر نہیں کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے مجھے یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ نے گن کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے میں نے بولا بھئی میں اس سے ویڈیو میں کیسے ہوئے میں پہلے اس سے ویڈیو بنایا کہ اس کے بعد میں میں آپ کو رپورٹ درج کچھا میں چور کو کہتا بھئی آپ رکھو میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں انہوں نے بیان میں یہ نہیں لکھا کہ گن تھی ان کے پاس ہاں جی میرے پاس افیار موجود ہے وہ باہر گاڑی میں میں پڑی ہوئی ہے لیکن بعد یہ کہ انہوں نے مجھے یہی بولا کہ آپ نے گن کا ذکر اس میں نہیں کرنا اب یہ کہیں بھئی کہ وہاں پہ جو ڈیوٹی افسر تھا اس کا نام ہے ندیم سیٹھی یہ نیو ٹاؤن تھانہ ہے راولپنڈی کا اور میں جب تھانے میں پہنچا ہوں اس کے بعد میرے ساتھ تین چار وارداتیں اور ہوں ہیں جو بندے وہاں پہ پہنچے ہیں انہوں نے کسی سے موبائل چھین کے لے گئے چلتے ہوئے راستے میں صحیح ہے اور کسی سے کسی نے ایٹی ایم سے پیسے نکلوائیں اس کے ساتھ نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں وہاں پہ ڈیلی کی بیس پہ وارداتیں ہوتی ہیں لوگ وہاں پہ اسپیٹلز میں آتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ بندے کی ڈریسنگ دیکھتے ہیں بندے کو دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں سیدھی گن رکھتے ہیں اور جو بھی بندے کے پاس ہوتا ہے لوٹ کے لے جاتے ہیں اور یہ کمز کم تبدیلی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم عمران حان کے ساتھ دل کی آتھاگ رہے ہیں اسے ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ اس نے بہت ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں وہ کہتے ہیں آدار مضبوط کی ہیں آدار مضبوط اس طرح نہیں ہوتے یہ کیپیٹل ہے پنڈی اسلامباد جو ہے وہ کیپیٹل میں آتا ہے کمز کم یہ کراچی والے حالات یہاں پہ بند چکے ہیں وہاں کے سارے جو چوڑ ڈکیت تھے وہ وہاں سے یہاں موو کر رہا ہیں تو یہاں پہ کمز کم ان کو دیکھنا چاہیے صحیح ہے ان چوروں کو لٹیروں کو پکنا چاہیے کہ تاہاں کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یار کہ یہاں پہ پنڈی میں ابھی لوگ گھر سے جاتے ہیں تو واپسی آنے کا ان کا کوئی وہ ان کو یہ نہیں پتا تو ہم واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے کہ والا کہ میں اپنے والد سب کو وہاں پہ ایمرجنسی میں ایڈمیٹ ہیں میں یو ایسے ایمرجنسی لیو پہ آیا ہوں یہاں پہ میرا جو اس میں آئی ڈی کارڈ تھا وہاں کے ایمرس آئی ڈی تھی اس میں لیسنس تھا وہ ساری چیزیں چلے گئی ہیں میں ابھی اتنا پریشان ہو کے بیٹھوں کل کی میری سیٹ ہے پھر میں سوچنا ہوں یار کہ میں اپنی سیٹ آگے کروں کیا کروں کیونکہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ ساری چیزیں وہ لے گئے میں اپنی سیٹ آگے کروا کہ میں اس انتظار میں ہوں یار شاید کہیں وہ ڈاخانے میں ڈال دیں کسی جگہ سے مجھے مل جائے لیکن ابھی امید اس لیے نہیں ہے کہ ہم تھانے میں گئیں دوسرے دن میری رپورٹ دور جوئی ہے پہلے دن رپورٹ دور جوئی ہے دوسرے دن آپ یار کٹی گئی ہے اس میں یہی بولا گیا کہ آپ گن پوائنٹ کا ذکر نہیں کرنا کہ جج آپ سے جب پوچھے گا تو آپ کے پاس کوئی بھائی میں نے ان کو بولا جب پولیس موقع پہ آئی یہ ون فائی پہ کال کی ہے وہ وہاں پہ موجود جب وہ پولیس وہاں پہ پہ پہنچی ہے تو مجھے کہتا ہے بھائی کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا یہاں پہ میں نے اس کو بولا بھائی یہاں پہ پچاس بندہ کھڑا ہے جو واقعہ میرے ساتھ ہوئے ان سے پوچھیں ان سے آئی ڈی کارڈ لیں ان سے فون نمبر لیں وہ گوائی دیں گے ان سے پوچھیں آپ نے یہ گن دیکھی اس کے پاس یا نہیں دیکھی تو کوئی نہیں ہے مطلب کیا نہیں کہ یہ ہے کہ اتنے اتنے بڑے ہسپیٹلز ہیں میں یو ای میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ وہاں کے رولز ریگولیشنز کیا ہیں صحیح ہے تو عمران ہن کو چاہیے کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست بناوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرعام ایک بندے کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے صحیح ہے اس کو یرگمال بنا کے وہاں سے اس سے ہر چیز سین لی جائے میں افاق زمبر دیکھیں میرے ابو ہسپیٹل میں امرجنسی میں میں وہاں سے اپنی لاکھ روپے کی ٹکر کروا کے یہاں پہ آیا ہوں صحیح یہاں پہ جیسے ہسپیٹل میں پہنچوں جو میرے پاس پیسے تھے ایک لاکھ روپے تھا ایک لاکھ دس ہزار پیہ تھا ساری کرنسی ملا آ کے صحیح یہ موبائل تھا ایسیٹ پلاس میرے پاس موبائل تھا سیدھ آیا ہے اس نے گن رکھی ہے میرے سے سب کچھ لے گیا ہے اب یہ چیزیں ہیں کہ تبدیلی کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ قانون کو مضبوط کہ جائے قانون کو فالو کروایا جاتا ہے یعنی یہ کہ قانون عوام کبھی بھی فالو نہیں کرتی اس کو فالو کروایا جاتا ہے یہ کیمرے لگانے چاہیے یہ جو بڑے بڑے ہسپیٹلز ہیں ایسی چیزیں وہاں پہ کیمرے ہونے چاہیے ہر چیز ہونے چاہیے تو میرے یہی اپیل ہے حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں پہ غور کیا جائے کہ باہر سے وہ کہتے ہیں میں آچھا پولیس والی یہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں بھائی یہ افغانی ہیں پتہ نہیں یہ شاڑے وہ شاڑے بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں ادھر رہتے ہیں بھائی ایک خانی کی حدود میں کوئی ناکابندی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے وہاں پہ ناکابندی کرنی چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے وہ ڈیلی کی بیس پہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو میں یہی اپیل کروں گا میرے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے سیاد یہ تین دن پہلے انیس تاریخ کا واقعہ ہے رات کو ٹھیک ہے یعنی کہ سرعام یہ کام ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا امید ہے کہ آپ کے پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا آگے تک چلیں بہت شکریہ